اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ایس فوڈیز آج جو میں ریسپی بنانے جارہی ہوں مزیدار دئی بڑے سلے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ادھا کپ میں نے دال مچ لیا ادھا کپ دال موہ میں نے لیا دالوں کو مکچر جار میں ڈال کے اچھی طرح پیس لیں گے اب میں ڈالیں جا رہی ہوں 1 ٹی سپون گرم مسالہ پورڈر 1 ٹی سپون کٹی لال مرچ 1 ٹی سپون نمک اس کو اچھی طرح پیس لیں گے پانی نہیں ڈالیں گے اس کو ایسے ہی پیسیں گے یہ ایسے پیس جائے گی دیکھیں کتنا اچھا پیس بن گیا ہے اب اسے دوسرے برطن میں شفٹ کرنے جا رہی ہوں کھڑائی میں نے چولے برک دیا اویل گرم ہو گیا اب اسے سپون کی مدد سے ڈال دے جائیں گے اب دیکھیں بڑے ماشاءاللہ کتنے پیارے لگ رہے ہیں اب بڑے ہمارے تیار ہو گئے اب اسے تھنڈا کر لیں گے اب تھنڈے ہو گئے میں نے نیم گرم پانی لیا اس کے اندر بھگو دیئے یہ ایک انٹے کے لیے بھگویں گے ادا کلو میں نے دہی لے لیا ہے ٹو ٹی بر سپون شگر لیا ہے میں نے پوڈر والی شگر لیا ہے آپ دوسری بھی لے سکتے ہیں دہی کو اچھی طرح بیٹ کر لیں اس کا کوئی لمز نہ رہے اب دیکھیں بڑے میں نے جو پانی میں بھگو کے رکھے تھے اس کا پانی جوڑ کے اس کے اندر ڈال رہے ہیں دش کے اندر اب ہم نے سارے بڑوں کی لیئر لگا لیا ہے اب میں اس کے اوپر ڈالنے جا رہی ہوں آلو ابلے ہوئے آلو ہیں اب اس کے اوپر پیال ڈالیں گے یہ دونوں چیزیں آپ کو اگر بسند دیں تو وہ ڈالیں نہیں ہے تو سکپ کر دیں اس کے اوپر میں ڈالنے جا رہی ہوں دیں گھڑا گھڑا دیں جو بنا کے رکھا تھا وہ اس کے اوپر ڈالیں گے اب دیں ڈال دیا ہے میں نے اس کو اچھی طرح سٹ کر لے اب اس کے اوپر جائے گا چاٹ مسالہ جو اس کا ٹیسٹ بڑھائے گا اب یہ میں ڈالنے جا رہی ہوں خوبانی کی چٹنی اس کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی اب اس کے اوپر جائے گی پاپڑی یہ گھر کی بنی ہوئی پاپڑی ہے یہ بھی اس کے اوپر ڈال دیا ہے اب اس کے اوپر ڈالیں گے املی سوس تھوڑی سی کو بھی لگا دیں آپ اس کے اوپر ڈالیں گے تھوڑا سا ہرادنیاں تاکہ ہماری ڈیچ خوبصورت لگے آپ دیکھیں دی بڑے تیار ہوگے آپ بھی اپنے گھر میں اسے ٹرائے کریں مجھے فیڈ بیک دیں کیسے لگے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیار رکھیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں پھر ملیں گے اگری ویڈیو میں تب تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ